سبحان اللہ یہ اللہ تمہارک تعالیٰ کا آفر آفر آج آپ نے دیکھا ہوگا جب دنیا کا لوگ پھر بڑا سرسیم دیتا ہے دپر اچھے روان سب کو دیتا ہے جا کے کون تو آفر ہے تو اللہ فریشتوں کو کہتا ہے اللہ کسیوں کو کہتا ہے فریشتوں کو جا کے میرے بندوں کو کہ دے جا کے کہ دے آج کراپ اس بندے کے لیے آفر ہے گناہگار ہے توبہ کر لے توبہ کر لے گے سبحان اللہ بے آولاد ہے آولاد مانگے میں اسے آولاد ہوں گا سبحان اللہ جو بیمار ہیں سبحان اللہ جو بیمار ہیں سیعت مانگے مانوشی اتاکر اللہ سبحان اللہ بے رموطانم لگ اللہ تبالل تالہ تین لوگو کی بناؤو کم آفرکاتا ایک قول جو ما باب کا نافر جو ما باب کا نافرمان بیٹا ہوگا اللہ اس راج محب کی دعا قبول نہیں کرے گا آہ دوسرا وہ جو دل میں بغز کینا تقبول رکھنے والا اللہ اس راج محب کی دعا قبول نہیں کرتا تیسرا وہ جو شراب پینے والا تب تک توبہ نہ کرے اللہ اس کی بناہوں کو معاف نہ کرے گا لگ دعا قبول کرے گا میرے محترم ورنہا تتنے لوگ ہیں ان لوگوں کے لئے اللہ نے آفر دیا آجا میں نے تیرے دعا کو قبول کروں مابا اسرد باری دولت کیا ہے مابا کیا ہے مابا حضرت مرسا علیہ السلام مرسا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اس زمانے میں ایک انسان تھا کیا تھا لیکن انسان مرسا علیہ السلام کا امت مرسا علیہ السلام وہ انسان جو تھا کوئی نماد رہی پڑتا تھا کوئی عبادت نہیں کرتا تھا کوئی نیکی نہیں کرتا تھا لیکن جب وہ دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا اب نماد پڑھنے والا انسان عبادت کرنے والا انسان نیکی کرنے والا انسان مرسا علیہ السلام کے بارگاہ میں سوال پیش کیا کیا؟ اے اللہ کے نبی میں نمحات بلتا ہوں روضہ بھی رکھتا ہوں نیکی بھی کرتا ہوں لیکن میرے دعا قبول نہیں ہوتی لیکن تیلے سوال پیش کی دعا قبول ہوتی ہے سوال پیش کی دعا قبول ہوتی ہے جب دعا مغاندہ قبول ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا اس کو بولا کے لائے کیا کہا؟ جا بولا کے لائے بولا کے لائے گیا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے گیا وہ حساب کہا سنا ہے اے فلا تو نہ نمحات پڑتا ہے نہ کوئی عبادت کرتا ہے تیری دعا قبول ہو جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس سخت نے کہا اے اللہ کا نبی میرے پاس کھوئی نیکیا نہیں میرے پاس نیکیا نہیں لیکن ایک میری عادت ہے ایک میری عادت ہے پہلے تو میں کہ میں ایک منتور حدمی ہوں میں دن برکا تھکا ماند رہتا ہوں سمجھے اللہ اے اللہ سمجھے اللہ دن برکا تھکا رہتا ہوں اور شام کو آتا ہوں سمجھے اللہ تو کھانا پینہ کھانے کے بعد بدن کو صاف شکر کرنے کے بعد جب سونے کے لئے بستر پر جاتا ہوں تو سونے سے پہلے سونے سے پہلے میں پہلے ماں کی خدمت کرتا ہوں LH خدمت ہی نہیں بلکہ وہ ایسان موسیٰ سے کہا ہے موسا تو کلیب ہے تو اللہ سے باتیں کرنے والا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے میں جب سونے سے پہلے میں ماں کے قدم کے پاس جاتا ہوں پورے بدل کو دباتا ہوں اللہ سے اللہ اللہ سے اللہ میں آتا ہوں پاو کو دباتا ہوں اور پاو کو پلے جنب کی پاو کو چونگ لیتا ہوں بشانی سے لگا لیتا ہوں ماں کے قدم کو آنکھیں سے لگا لیتا ہوں مو سے بوسا دے لیتا ہوں ماں کے قدم کو شینے سے لگا لیتا ہوں اب ماں کو جب نید آ جاتی ہے تو ماں کا قدم جنتی قدم کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں سبا اللہ اور ہاتھ میں لینے کے بعد رب کے بارگاہ میں دور کرتا ہوں سبا اللہ کیا کہتا ہوں اللہ میرے ماں کے جنتی قدم کا وسیلہ سبا اللہ سبا اللہ میری ماں کے قدم کا وسیلہ اے رب کے کائنا میلے ماں کے قدم کی بڑکس سے میری دعا کو سنلے اللہ صدرکہ کا میری دعا کو سنلے سنلے عبادت نہیں نرکی نہیں لیکن ماں کا جنتی پہر کو چوبا ہاتھ میں رکھا اور اس کے باہر دعا بھگا کہ رب کے کائنا میری ماں کا قدم میرے ہاتھوں پہ مسیلے سے سٹھایا ہوں یا اللہ میں جو دعا کروں باقی قدم کی بڑکس سے میری دعا کو سنلوں موسیٰ کو کہا اے موسیٰ ایک یہی میرا نیکی ہے جب میں کا ماں کا قدم کا بوسہ چوم کا جب دعا مانگتا ہوں تو اللہ میری دعاوں کو سنلے تھا اس کے بعد جب ماں سو جاتی ہے تو میں باپ کے پاس جاتا ہوں قدیس کے باپ کے پاس مک گیا اب باپ رتبہ جانے کے بعد پورے پدر کے میں اچھی دردگا ہوں دبانے کے بعد میرے بانے جو مطرم کو نیند آ جاتا ہوں اور نینہادے کے بعد لازم میں میں قدم کے پاس جاتا ہوں اب قدم کے پاس جانے کے بعد میں چھوٹا ہوں آنکھوں سے لگاتا ہوں پیشالی سے لگاتا ہوں سینے سے لگاتا ہوں اور باپ کا قدم میں مبارک ہاتھ پر رکھ کر اپنے سینے سے لگا کہ میں جو دعا مانگتا ہوں اللہ ہمارنگوں کو قبول کر رہا موسیٰ 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 کے بعد بیٹا کو سمجھ میں آتا ہے کہ ماں کیا تھی یا باپ کا تھا جہاں دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے شاہد فرمایا کہ باپ چاہے چاہیسا بھی ہو اولاد کے لیے باپ سر کا سایا سباہنا دا سباہنا اللہ باپ سر کا سایا سہارا جس طرح انسان راستہ میں چلتا ہے پرسات کے موسم میں پانی کے موسم میں دھوپ میں تو چھانتا کا سہارا لے سباہنا چھانتا کا سہارا لے کر جاتا ہے اس کے بعد میرے مہترم اللہ کے ربی اللہ کے ربی صلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عراب کو پیغام دیا سباہنا سباہنا اس مالی کے کائنات تھا کھڑا بھئی ایک اور واقعہ موسیلی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی موسیلی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قصاب چھانتا ہے قصاب آج بیٹا جوان ہو جائے ماں پوڑی ہو جاتی اولاد کے نگاؤں میں ماں کی کوئی احمیت نہیں رہتی احمیت ہم آپ نہیں دیتے ایک میرے دو مہتم ماں ماں ہے ماں سے جو دعا کروانا ہے کروانے اس کے بعد اللہ سباہنا جب ماں گزر گئے جائے گی سمجھ لو تیرا دعا کرنے والی دنیا سے چلی جائے سوالہ سوالہ جب تک ماں باپیان سے اولاد کے حق میں اچھا ہے ماں سے دعا کروانا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو کامیاب رکھ کرتا رہے سوالہ میرے محترم تبیسہ لیکنے والوں نے کہا کہ دیسی کے بیتے سے ماں کی محبات چلی گئی جس کے بے دل سے ماں کی محبات چلی گئی اور سمجھو کو اس کے ہاتھ سے جنت چلی گئی محبات چلی گئی محبات چلی گئی میرے محترم جنت ماں کے قدم کے نیچے میرے دوستوں میرے بھائیوں خسمت پنات کے رہے کہ ماں زندی ہے سوالہ جو میں کرتا باپ کا مرتبہ بھی آنا ہے ماں کا بھی مرتبہ آنا ہے اللہ کے لبیس سے لے اللہ کے لیے کیا ہے ماں کیا ہے محبات چلی چلی بھائی محبات چلی بھائی چلی بھائی چلی بھائی چلی بھائی موسیقی 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 ایک آدھی تار ہو جائے ہوا کا ایک جو کابی جو آجا اے مدینے سے تو پھر یہ دل کا سرابی تو پھر یہ دل کا سرابی جو لے گولو زمان تو پھر یہ دل کا سرابی جو لے گولو زمان تو پھر یہ دل کا سرابی ایک آدھی تار ہو جائے سلقہ ماں گینے کا چاہیے اہلِ ضرورت کو سلقہ ماں گینے کا چاہیے اہلِ ضرورت کو یہ نام مو کن حل کی دل سینہ کار ہو جائے یہ نام مو کن حل کی دل سینہ کار ہو جائے سلقہ ماں گینے کا چاہیے اہلِ ضرورت کو سلقہ ماں گینے کا چاہیے اہلِ ضرورت کو یہ نام مو کن حل کی دل سینہ کار ہو جائے آلِ ضوورت کو اعمالı ou فائد فائد مبارک و صلی اللہ علیکی رسول اللہ صلی اللہ علیکی رسول اللہ مہترم ادرہ اللہ تبارک تہلہ قرآن پاک میں ارشاہ ترمائے عنا بذکر اللہ وقت میں ارشاہ ترمائے مہترم اللہ تبارک تہلہ ارشاہ ترمائے اللہ تبارک تہلہ اپنے بندوں کو حکم دیا اے میرے بندے اللہ کے ذکر سے قلب کو سکون ملتا ہے میرے مہترم یہ مائے مقدس مہینہ ذکر کا ہے عبادت کرنے کا ہے اور عبادتی نہیں اس مہینہ میں اللہ تبارک تہلہ ایک راز ایسے عطا کیا جو اپنے بندوں کو اللہ آفر دیتا ہے اپنے بندوں کو آفر کسی دیکھا ہوگا اپنے لیکن بہر 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 موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک انسان قصاب تھا آج ہم لوگ تو مہباب گعمت نہیں دیتے لیکن سمجھتے برا سمجھتے لیکن موسیٰ علیہ السلام آب رہے ایک قصاب تھا تو ڈیلی قصاب کا کام کرتا اور شام ہوتا تو دھوازہ خوز کا لکھرا لاتا موسیٰ علیہ السلام آب کام کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام آب موسیٰ علیہ السلام آب کام کرتا ہے اسے اتنا مانکو چھولے میں رکھتا تھا تو کس داد نہیں پیر ہاکم دور چلنے کے لانک نہیں وہ آتا انسان سب سے پہلے ماں کو اس میں سلطان تھا اچھی طرح موہاں تھو جیتا پھر جھولی میں رکھ دیتا اور اس کے بعد گوش جو لاتا اچھ کو مہیر کوٹتا اکھلی میں لوہ کا اکھلی آتا چھوٹا مسالہ اسلام اس میں کوٹا جاتا ہے وہ گوش کو کوٹتا اور جب پوٹا ہو جاتا بہترین سے تو اپنے ماں کو پھر گوش میں لیتا کہی سوال اللہ ماں کو کھا لیتا گوش بھی اور گوش کوٹا گوشتا تھا وہ اپنے ماں کو کھلا دیتا کہی سوال اللہ مو کو کھلا دیتا پانی پھلا دیتا اس کے بعد ہاتھ میں اچھی طرح دھو دیتا اجاب دھوتا نو دھو لے کے بعد ماں دعا دیتا کہی سوال اللہ سوال اللہ ماں کیا دو دیتی یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چندت میں داکھے گا سوال اللہ سوال اللہ موسیٰ اللہ کا نبی ان کا گھلا موسیٰ کے ساتھ چندت میں جائے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پرم کے بارگاہ میں حادر ہوئے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے ساتھ چندت میں جائے سوال اللہ سوال اللہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ کون اچھا تیرا بندہ ہے جو اس کی مجان میرے ساتھ چندت میں جائے سوال اللہ وہ کون تیرا بندہ ہے ذرا اس کا مجھے چیہرہ تو دیکھا دے کہا کر انے وقتا کن جگہ کر انے والا ہے وہ بندے کا شکان تو دیکھا دے جو میرے ساتھ چندت میں جائے گا اللہ موسیٰ کو کہا جا فلا جگہ چلا جا فلا وقت میں جاگا فلا وقت میں جاگا کچھ بولنا مت کچھ بولنا مت سب دیکھ دیرہا بھئی پہنچا کساکیا ہوسا وقتا گیا آنے کا آیا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ میں آنا کھسے ہوا موسیٰ نے کہا اے میں سی چھو بھومنے رہا ہوں سوال اللہ سوال اللہ گھومنے آیا ہوں چک جا موسیٰ دیکھتے رہے وہ کسام مان کو گھوزے میں لیا موسیٰ موسیٰ ہاتھ اچھی طرح دھو دیا پھر جھولے بھرت دیا اس کے بعد اس کے بعد گھوزے میں لیا کھوٹا کھوٹنے کے بعد ماں کو گھوزے میں لیا ماں کو کھلا دیا موسیٰ دیکھے اچھی طرح دھو دیا مصورہ سو ساپ کر دیا اپنے دامن سے ماں کا چیرہ پھوٹ دیا اور اس کے بعد جب گھوزے میں لکھنے لگا تو ماں نے آواز دی بیٹا تو موسیٰ کے ساتھ چلنا چاہے گا موسیٰ نے کہا اے رب تو نے سچ کہا یہی انسان ہے جو میرے ساتھ چلنا پیارے آکھا صلی اللہ علیہ وسلم سابہ کھڑے ہوگے پیارے آکھا اگر پاک کا چیرہ میں پانچ بار دیکھوں پانچ بار دیکھوں پانچ بارہ گر چیرہ دیر بھر میں دیکھوں موسکر آگر آکھا نے فرمایا پانچ حج کا سباب سباہ اللہ سباہ اللہ سابہ نے پیارے آکھا دس بار دیکھوں آکھا فرما دے دس حج کرنے کا سباب اے میرے دوستوں آکھا جو کہہ دے وہ حق ہے سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ نبی کا فرماان تل نہیں شکتا ہماری زبان تل جائے گی ہماری بات چھوٹی ہو جائے گی ہمارے نانا کا بات چھوٹا ہو جائے گا لیکن نبی نے جو کہہ دیا وہ حق ہے تو حق سباہ اللہ سباہ اللہ میرے دوستوں تبی کانے والوں نے کہا آکھنے والوں نے لکھا مجھے 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 موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 دعا مانگا ہی سیریت دعا مانگا دعا مانگا ومانگا دعا مانگا دعا مانگ خان لا Jaimat دعا مانگا 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 دعا دعا چ Pati موسیقی 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 موسیقی